السلام علیکم تو میرا نام موسیٰ حافظ ہے تو سپرین کورٹ نے بڑا فیصلہ دی دیا ہے ریویو اجنڈمنٹ کا جو فیصلہ دی ہے کہ انہوں نے اپنے جو اختیارات پارلیمنٹ کے ذریعے لیے گئے تھے ان سے چیف جسٹرس سے وہ واپس لے لیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ امران خانگ کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے دن بدین مجھے نہیں لگتا ہے اتنی جدی انہیں ارائی ملے گی ہے اتنی جدی ان کو کوئی علیف ملے گا اور ساتھ ساتھ جو بھی لیٹسٹ خبریں ہیں اس بارے میں بات کی جائے گی تو سب سے پہلے کہ نواز شریف کو دوبارہ الیکشن میرے خیال میں نہیں لڑ سکیں گے جو پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ از ہوت نوٹرس لینے کا جو اختیار ہے وہ چیف جسٹرس سے واپس لے لیا تھا اور اب وہ نواز شریف ریویو اپیل کا سکتے تھے جو چیف جسٹر نے از ہوت نوٹرس لے کے فیصلہ دیا تھا لیکن آج سپرین کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے اور اس فیصلے کو کل دم قرار دے دیا ہے اور نواز شریف اور جانگی ترین کے لیے میرے خیال میں یہ ایک بری خبر ہے کہ وہ دوبارہ آپ ریویو بھی نہیں کر سکتے اور وہ تا یاد نایا رہیں گے اور الیکشن میں نہیں لڑ سکتے تو یہ سپرین کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ ہے جسی کہتے ہیں کہ جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی پندرہ ماہ میں میرے خیال میں اپنے کیسز قتم کرنے کے لیے اور جو قانون پاس کیا اس میں سے ایک بہت بڑا درچگاہ لگیا ہے کہ انہوں نے جو قانون بنایا تھا اور سپرین کورٹ نے آج کال دم قرار دی دیا اور آسود نوٹوس لینے کا جو ہتھیار تھا وہ چیف چسٹرز نے اپنے پاس واپس لے لیے تو میرے خیال میں یہ اپسٹ ہوا ہے نون لیک کے لیے بڑا دچگاہ ہے کیونکہ دو تین دن پہلے یہ حکومت ختم ہوئی ہے اور ساتھ ہی ان کو یہ ایک بہت بڑا دچگاہ لگ گیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں نون لیک کی کیا حکمت عملی ہوگی کوئی بھی جو عدالت ان کے حق میں فیصلہ دیتی ہے کسی بھی پارٹی کے آپ وہ اس جائج کی تعریف کرتے ہیں اور جو فیصلہ ان کے حق میں نہیں آتا اس کے علاوہ تنقید شروع کرنا شروع کر دیتی ہے کوئی بھی پارٹی ہو تو اب دیکھتے ہیں نون لیک بھی یہی کرے گی کہ عمر عطیب اندیال بے اور چیف جسٹرز جو ہے ان بے باتے کرنے شروع کر دے گی جیسے رات بارہ بجے عطاقتیں کھڑی تھی تو پی ٹی آئی تنقید کر دیتی جو بھی پارٹیز ہیں جب ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو یہ وہ چیف جسٹرز کی وا وا کرتی ہیں جب ان کے حق میں فیصلہ نہیں آتا تو وہ تنقید شروع کر دیتی ہیں تو جھنگی ترین اور نواز شریف کے لئے بوری خبر ہے نواز شریف پہلے ہی پاکستان نہیں آ رہے تھے تو میرے خیال میں اب وہ پاکستان دوبارہ نہیں آئیں گے کیونکہ یہ جو خبر آ گئی ہے کہ نواز شریف کو جو ریویو اور اپیل کرنے کا جو فیصلہ تھا وہ ختم ہو گیا نواز شریف اور جھنگی ترین کو اپیل کرنے کا فیصلہ ختم ہو گیا تو میرے خیال میں مزید مشکلات ہیں اور اب اتنی جلدی پاکستان واپس نہیں آئیں گے تو جنگی ترین بھی جو دوبارہ الیکشن لڑنے گی اور سی ایم بجاب بننے گی پاش کر رہے تھے وہ بھی میرے خیال میں اپنے بوری ہو سکے گی تو پاکہ امران حان کی بات کی جائے کہ امران حان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کی جتنی بات کی جائے امران حان کے جتنے کیسز چاری ہیں آج انتصداد دیشت گلتی میں سات کیسز تھے ان میں بھی امران حان کی زمانت خارج ہو گی ہے اور ساتھالکہ اللہ کا کال کالکہ ٹرصڈ اور توشا خانہہ گیس میں امران حان کی زمانت خارج ہو گیا حالانکہ جو جیل سپریٹینڈٹ ہے ان کو پیش کرنا ان کی صوافت نہیں دید ہیں بیوقی امران حان اس وقت جیل میں ہیں ان کے exemption پیش کرنا لیکن ان کی زمانت خارج ہو رہی ہے کہ اگر توشا خانہ گیس میں امران حان کو زمانت مل جاتی ہے تو پاکی اتنی کے سمجین ہ وہ روڑے کیسز سے ہیں نہیں ہوئے اور اتنے کیسے بھی گیس میں پکڑ لیں گے اور جیل میں بہت سانی رکھ سکتے ہیں تو یہ بری خبر ہے پی ڈی آئی کے لیے کہ پی ڈی آئی کے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ امران حان کی جائد دہائی ہو جائے گی لگر امران حان کی جو حالات اور سیٹویشن لگ رہے ہیں کہ امران حان کی اتنی جلدی رہائی ممکن نہیں ہے اور جس طرح کے کیسز چاہ رہے ہیں اور تو شاکھانہ کیس جس طرح ڈیلے ہو رہے ہیں اسی طرح باقی کیسز ڈیلے ہوں گے اور پی ڈیلے ہوں گی اور پی ڈیلے ہوں گی اس میں کوئی وہ دورہ نہیں ہے لیکن اتنی جلدی نہیں آئیں گے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج اسی ہفتے آ جائیں گے مختلف لوگوں کو میں بھی لوگ دیکھ رہا تھا کہ آج امران حان کی رہی ہو جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا رہی ہو جائے گی لیکن طائم لگے گا یہ اس میں ہفتے بھی لگ سکتے ہیں مے نے بھی لگ سکتے ہیں ہمران حان کی رہی میں تو اب طائم لگے گا یہ نہیں کہ دن کے اندر 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 باہر آ جائیں گے اس میں طائم لگے گے اس کے مہینے بھی لگ سکتے ہیں اور ہفتوں کی بے خ Deaf ہیں جو ہمران حان ہے وہ کیسے اداطوں میں بہت رہی ہیں اور ان کو بینائل کر دیا گیا اور دوسری طرف رواج شریف کو بھی اپیل کر لے گا حق نہیں کرا دیا اس کے اب نواز شریف کا پیر بھی انتہائیات لے لے رہے گی اور وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گی تو یہ میرے خیال میں ایک طرف نواز شریف کے لیے بھی ایک بہت بڑا چٹکیا اور دوسری طرف پیڈی آئی کے لیے بھی چٹکیا ہے کہ وہ کہاں ابھی تک امران حان کو اتنا زمانت میری یا نہ ان کے کیسے چاہ رہے ہیں تو دونوں پارٹیز کے لیے مشکلات ہیں امران حان کو تو جیل فیس کر رہے ہیں نواز شریف تو لندن بھاگئے ہیں تو امران حان اٹک جیل میں ان کے وکیلوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ان کو اڈیالی جیل منتقل کیا جائے کیونکہ اٹک جیل میں سوالیات میں اثر نہیں ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو آج گیس چاہ رہا تھا اس میں بھی جو پیڈی آئی کے وکیل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ امران حان کو بیسک فیسلٹیز نہیں دی جاری تو آج اس آباد آئی کورٹ کے جیل جسٹس کر رہے گا ہم انہیں اسے بھوکم جاری کریں گے جیسے کل سین ہوئے گے کل بیڈی آئی کے وکلابوں نہیں ملنے دیا جا رہا تھا گوشہ بی 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 ایک ڈیٹھ گھنٹا انتظار کے بعد انہیں امران حان سے ملکات کا موقع دیا گیا تو اب دیکھتے ہیں یہ کیا سچویشن کس طرح جاتی ہے نواز شریف کو تو جانی وہ یہ سبر کیا جا رہا تھا کہ نواز شریف پاکستان آئیں گے اور ان کی ریویو میں اپیل جائے گی اور ان کی جو نئے لیا وہ ختم ہو جائے گی لیکن اس فیصلے کے بعد میرے خیال میں نہ ممکن لگ رہا ہے نواز شریف کا واپس آنا اور ساتھ ساتھ امران حان کے لئے مشکلات دن و دن اضافہ ہو رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں اس میں مشکلات میں کم ہی ہوتی ہے یعنی نوہ مئی کے بعد تو میرے خیال میں مشکلات میں ایسے اضافہ ہو رہا ہے کہ پی ڈی آئی کو سنبرنے کا موقع نہیں ابھی تک ملا اور پی ڈی آئی مکمل بیک فوٹ پہ چلے گی ہے لیکن اب یہ تو وقت بتائی گا جیسے الیکشن ہوئے اب شاور میں پی ڈی آئی چوتھے نمبر بھی تھی لیکن انہوں نے وہ اس میں پہلے نمبر پر آئی ہیں اور حوالیہ میں بھی میرے خیال میں اظاہر جتھ ان کو پی ڈی آئی ٹکر دیتی تو وہ بھی جیت جانا تھا کہ وہ آتم مسنف خان جیت کے پی ڈی آئی میں شامل ہوئے تھے تو یہ ان کے حق بندہ تھا دینا لیکن وہ نہیں دی لیکن اس وقت عوام میں پپولارٹی ہے پی ڈی آئی کی تو اب دیکھتے ہیں اس پپولارٹی کو کہ الیکشن میں الیکشن لڑنے دیا جائے گا بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھلے کا نشان ہی نہیں ہوگا آنے والے الیکشن میں تو یہ سب باتیں آنے والے دنوں میں کلیر ہو جائیں گی کے علاوہ رات علی محمد حان وزیم بادامی کے شو میں آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے میری والدہ نے کہا کہ عمران حان کا ساتھ نہیں چھوڑنا تو میرے خیال میں پی ڈی آئی کے نو مہی کے بعد بہت سے لوگ پی ڈی آئی کو چھوڑ گئے لیکن ان میں جو علی محمد حان شہریہ آرفری تھی مراد سعید اور بھی بہت سے رہنوائی شیری مزاری تو چھوڑ گے چلے گئی ہیں یاسمی راشد اور بہت سے جو میاں محمود رشید عمر صرف آزیمہ بہت سے لوگ جو ابھی تک پی ڈی آئی کے ساتھ ٹٹے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ مشکل وقت میں بتا لگتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ ہے اپنی جماعت کا نزیاتی ورکر ہے یا نہیں تو اس کے علاوہ جو اور بات ہے کہ نگران وزیراعظم کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا کہ شباہ شریف اور اپزیشن لیڈر میں ابھی تک اتفاق نہیں ہو رہا ہے یہ بھی تو اس نے اتفاق دیکھے کہ جو راجہ ریاض ہیں وہ نون لیک کا ٹکٹ حاصل کرنا جا رہے ہیں اور وہ شباہ شریف سے احتلاف ہو گیا ہے یہ قبریں چلائی جا رہی ہیں حالانکہ وہ نون لیک کے ٹکٹ کے لئے تبد ہو کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ بھی ایک جمہوریت کے ساتھ ایک مزاق ہی جا رہا ہے پی ٹی آئی نے بھی میرے خیال میں ایک غلطی کی تھی کہ وہ جو قومی اسمبلی سے نکل گی تھی آج ان کا ایک اچھے اتباؤ ہوتا اور وزیراعظم جو ہوتا تا نگران وزیراعظم جو ہوتا ان کی مرضی شامل ہوتی تو ایک کنسنسس کے ساتھ نگران وزیراعظم آتا جو سب آڈیوز کو قبول ہوتا ہے اس وقت پاکستان کی ایک بڑی جماعت ہے نوڈ اور پی ٹی آئی ان کی کوئی اٹھا ہی نہیں اس معاملے میں وہ راجہ ریاض سے ملکات کر رہے ہیں اور جو نگران وزیراعظم کا نام آ جانا ہے تو پی ٹی آئی اس پر تنقید کرتی رہے گی لیکن تنقید میرے خیال میں بھیجا ہے کیونکہ آپ نے خود ازمدیوں سے نکل گیا ہے تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا تو یہ پروسیجر ابھی تک جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں آگے کیا سوچویشن بندی ہے اس معاملے میں نگران وزیراعظم کا کب تک نام آ جاتا ہے